بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی دنیا بھر کے مسلمانوں نے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی اصلیت واضح کی تو محترم موڈی نے مجبوراً سوشل میڈیا چھوڑنے کا اعلان کر دیا جس پر عالمی پلیئرز نے موڈی کو چھوٹا اور شر پسند سیاستدان قرار دینا شروع کر دیا ہے جبکہ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے موڈی اور امیت شاہ کے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا ہے دوسری جانب پاکستان کی کافشوں سے امریکہ طالبان امن معایدہ تیپ آنے کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کو خوب پذیرائی مل رہی ہے خطے میں امن لوٹ رہا ہے مگر ہٹلر اور ناظی نظریات کا حامل موڈی ہندوستان میں تشدد کی راہ اختیار کی ہوئے ہیں کیا موڈی کی حکومت گرنے کے قریب ہے؟ کیا بارڈر پر حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ آج کی زیر نظر ویڈیو کا موضوع سخن انہی سوالات کے گرد گھومتا ہے مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے نیز ہماری ان کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانے معزز خواتینوں حضرات مودی جسے دنیا بھر کے افراد ہٹلر سے تشبیح دے رہے ہیں اس نے ہندوستان میں مسلم کچھ فسادات کو اس قدر بڑھاوا دیا ہے کہ عالمی برادری بھی ترہ ترہ کے سوالات کر رہی ہے جبکہ ہندوستان کے سیاستان بھی مودی کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں یہی نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں نے مودی سے سوشل میڈیا کے ثرو سوالات پوچھنا شروع کر دیئے مگر ہٹلر کا پیروکار مودی کسی سوال کا جواب دینے سے کاثر ہے اس مسئلے کا حل بھارت کی خفیہ ایجنسیز نے یہ نکالا کہ نرندر مودی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو چند ماہ کے لیے بند کر دی تاکہ مسلمانوں کے حوالے سے کیے جانے والے سوالات سے بچ سکیں اس مشورے کے بعد گزشتہ روز بھارت کے پردھان منطری نرندر مودی نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کا سوچ رہے ہیں جس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے عالمی برادری سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آخر ایسی کاؤنٹسی مسئبت آن پڑی ہے کہ مودی کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس چھوڑنے کا خیال آیا مودی کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا ہے اور اس فیصلے کے حوالے سے کئی قیاس آرائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں مگر خفیہ خبروں کے مطابق اندرونے بھارت جاری مسلم کچھ فسادات اور کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کی وجہ سے جو سوالات مودی سے پوچھے جا رہے ہیں اس کے جواب موجود نہ ہونے کی وجہ سے مودی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے پر غور کر رہا ہے معزز خواتین و حضرات بھارت کے حالات اس وقت انتہائی سنگین ہیں مسلمانوں کے گھروں کی نشاندہی کر کے انہیں نظر آتش کیا جا رہا ہے مسجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو سرعام بازاروں اور گلیوں میں تشدد کر کے قتل کیا جا رہا ہے جس کے بعد سیکولر سوش رکھنے والے ہندووں نے بھی کہا ہے کہ مودی صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے جو کہ سوچی سمجھی سازش ہے اس حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے مودی اور امیت شاہ کو بھارت کے سنگین حالات کا ذمہ دار قرار دے کر اسطیفے کا مطالبہ کر دیا ہے اب کی بار تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ہو کر مودی سرکار کے خلاف مہم میں شریک ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کو گرانے کی بھرپور کوشش کریں گے یعنی بھارتی عوام بھی مودی کی شرنگیزیوں سے تنگ آ چکی ہے اور اب وہ سکون اور امن کی تلاش میں ہیں مودی کے حالیہ فیصلے کے حوالے سے کانگریس کے معروف رانمار راہل گاندی نے گزشتہ روز بیان میں کہا کہ مودی سوشل میڈیا اکاؤنٹ چھوڑنے کی بجائے تشدد اور نفرت پھیلانا چھوڑیں جس کے بعد بھارتی سیاستدانوں نے بھی سوشل میڈیا کے تھرو مودی کو مشورے دینا شروع کر دیئے ہیں دوسری جانے پاکستانی وزیراعظم نے بھی گزشتہ روز ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری بیجے پی حکومت کی جارہانہ پالیسیوں سے بچاؤ کے لیے اپنا کردار ادا کریں نئی دیلی میں مسلمانوں کا حالیہ قتل عام اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہے بھارتی حکومت پسماندہ اور حقوق سے محروم اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے منظم امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں لہٰذا عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا اس بیان کے بعد بھارت کا مکروح چہرہ پھر سے بے نکاب ہو گیا ہے اور عالمی برادری مودی کو باز رہنے کی ہدایات جاری کر رہی ہے ناظرینی گرامی ایک حقیقت ہے کہ جب موتصب دنگ نظر اور انتہا پسند شخص کسی ملک کی قیادت کے منصب پر فائز ہو جائے تو وہی کچھ ہوتا ہے جو آج کل بھارت میں ہو رہا ہے نرندر مودی نے دیکھتے ہی دیکھتے بھارت کے چہرے پر پڑے تمام نکاب پلٹ دیئے ہیں کہاں کی جمہوریت کہاں کا سیکلرزم کہاں کے بنیادی شہری حقوق کہاں کی آزادی رائے کہاں کی مساوار کہاں کے مساوی مواقع اور کہاں کا تحمل و برداشت تقریباً ڈیڑھ عرب آبادی کے اس ملک میں اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں کو جس سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی مثال شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ملتی ہو یہ نہیں کہ مسلم اقلیت کو صرف تعلیم صحت اور دیگر شہری سہولیات کے حوالے سے محروم رکھا جاتا ہے بلکہ وہ معاشی طور پر بھی پسمانگی کی چکی میں پیس رہے ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوتی ان کی زندگیاں ان کے گھر ان کا مال ان کے کاروبار کچھ بھی محفوظ نہیں ان کی عبادت گاہیں اور ان کے قبرستان بھی انتہا پسند ذہنیت کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں آئے دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے نفرت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کو نشانے پر دھر لیا جاتا ہے ان مسلم کچھ فسادات کی انسانیت سوز اور بھیانک داستان بھارتی تاریخ میں جا بجا بکری پڑی ہے لیکن متاسب بھارتی قائدین کے لیے یہ سب کچھ معمول کا درجہ رکھتا ہے اور دنیا بھی بڑی آسانی کے ساتھ بھارت کے اس مقروض چہرے کی ملامت کرنے کی بجائے اپنا مو دوسری طرف پھیر لیتی ہے سو بھارت میں بسنے والے بیس کروڑ سے زائد مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں معزز ناظرین اگرامی متنازع شہریت بل مودی حکومت کی ایسی کارستانی ہے جس نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس قانون کا سب سے اہم نشانہ مسلمانوں کو ہی بنایا گیا ہے ایسے خاندان جو تقسیم ہند سے پہلے وہاں آباد ہیں ان کے افراد اور نئی نسل کے نوجوانوں کو ناکوں پر روک روک کر پوچھا جاتا ہے کہ اپنی شہریت کے کاغذ دکھاؤ اس کالے قانون کے خلاف جامعہ ملیا علیگر یونیورسٹی یا جہاں کہیں بھی احتجاج کی آواز اٹھی اسے بے دردی سے کچل دیا گیا نوجوان طلبہ و طالبات کو نہایت بے رحمی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس ماحول میں نوجوانوں میں باگیانہ جذبات ہو گئے حبیب جالب اور فیض احمد فیض کی شاعری بھارت کے طول و عرض میں گونچنے لگی لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ایک طرح کا ترانہ بن گیا انتہا پسندی اور اسبیت کے زہر میں پوجیوی سوچ کو حقائق کا درست اندازہ نہیں ہو سکتا لیکن غیر جانبدار بھارتی اور ہندو مبسرین بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ اب یہ وہ بھارت نہیں رہا جس کی بات گاندی یا جواہر لال نہرو جیسے لیڈر کیا کرتے تھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نوے سال قبل علامہ اقبال نے خطبہ علاباد دیتے وقت درست طور پر کہا تھا کہ مسلمانوں کی آزادی بقا اور اقتصادی اور نظریاتی سلامتی صرف اسی صورت ممکن ہے کہ ہندوستان کی حدود میں ایک الگ آزاد اور خودمختار مسلم ریاست وجود ملائی جائے دو قومی نظریہ بھی سو فیصد درست تھا قادعظم نے بھی درست کہا تھا کہ یہاں ایک نئی دو قومیں بستی ہیں جن کا مذہب رہن سہن تہذیب روایات اقدار اور تاریخ نہ صرف جدا ہے بلکہ ایک دوسرے سے متصادم ہے اور وہ ایک جگہ اس طرح نہیں رہ سکتے کہ ایک قوم کو عدی برتری حاصل ہو اور وہ اس برتری کی بنیاد پر دوسرے کو غلام بنا دے بعض نام نہاد لبرلز اور روشن خیال اس دو قومی نظریہ کا مزاک اڑاتے رہے لیکن نرندر مودی نے اس نظریہ کو ایک بار پھر پوری آبو تاب کے ساتھ زندہ کر دیا ہے مودی نے تقسیم ہند کے ستتر سال پار ایک بار پھر دو قومی نظریہ کی یاد تازہ کر دی ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ نظریہ آر ایس ایس شف سنہ بی جے پی وشوہ ہندو پرسات اور بجرنگ بلی جیسی انتہا پسند تنظیموں کے ذریعے بار بار یاد دلایا جا رہا ہے نئی دیلی میں حالیہ مسلم کشی تاثب مسلم دشمنی اور نفرت کے اسی پرانے سلسلے کی نئی کڑی ہے معزز دوستو مسلم کشی کی اس فضاء کے دوران دنیا کے سب سے قدیم جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے امریکہ کا صدر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے بھارت کا دورہ کر رہا تھا بھارتی حکومت کی زیر سرپرستی بھارتی انتہا پسند جنونیوں کی انسانیت سوز کاروائیوں کی پوری تفصیل ڈاؤنلڈ ٹرمپ کو پہنچ رہی تھی لیکن اسے جمہوریت یا اقلیتوں کے حقوق یا انسانیت کی اقدار سے نہیں بلکہ اربون ڈالر کا اسلحہ بیشنے سے دلچسپی تھی اس سے سوال بھی کیا گیا تو اس نے یہ کہہ کر مو دوسری طرف پھیر لیا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے یہی مو دی جب بھارتی ریاست گجرات کا وزیراعلا تھا تو اس نے دو ہزار دو میں مسلمانوں کے قتل عام کی ایک انتہائی شرمناک نظیر قائم کی تھی تب ایک ہزار سے زائد مسلمان قتل کر دئیے گئے اس سے کہیں زیادہ زخمی ہوئے بیسیوں خواتین کی عبرو ریزی ہوئی بچوں کو زندہ جلا دیا گیا تب بھی یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہی تھا لیکن امریکہ نے اسے اس وقت تک یاد رکھا جب تک مودی بھارت کا وزیراعظم نہ بن گیا تب تک امریکہ نے پابندی لگائے رکھی کہ مودی جیسے صفاق شخص کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا جائے گا اب سب کچھ واضح ہے کہ امریکہ کے مفادات اس سے جڑے ہیں دیلی سانے پر صرف ایک توانہ آواز اٹھی اور وہ آواز ترکی کے صدر جناب طیب اردگان صاحب کی تھی بھارتی جمہوریت اور آئین کی پاسداری کا ایک اور واقعہ دیلی کی مسلم کشی کے اگلے ہفتے پیش آیا جب ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس ایس مرلی دھر کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا اس جج نے مسلم کشی پر پٹیشن کی سماعت کرتے ہوئے عدالت کے اندر ویڈیوز جلائیں اور اپنے ریمارس میں حکومتی اہلکاروں اور پولیس کی شدید مضمت کی یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ اس کا فوری طور پر تبادلہ کر دیا گیا بھارت اپنی تاریخ کے مقروع ترین دور سے گزر رہا ہے لیکن شاید پاکستان کا یہ کمزور ترین اہد ہے بھارت نے آئین میں تبدیلی کر کے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہم کچھ نہ کر سکیں مظلوم کشمیری عملن قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہم ان کے لیے عالمی حمایت حاصل نہ کر سکیں اور اب دیلی کی سڑکیں مسلمانوں کے لہو سے رنگین ہو گئے ان کی مسجدوں اور قبرستانوں تک کو نہ بخشا گیا ان کا سب کچھ راک بنا دیا گیا لیکن ہم میں اتنی توانا ہی نہیں کہ دنیا کو بھارت کے اس مقروع چہرے کی طرف متوجہ کر سکیں سوال یہ ہے کہ آخر کون سی مجبوری آڑے آ رہی ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگمان